اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چانل درخشا کی دنیا کیسے ہیں میرے پیارے ویورز امید کرتی ہوں آپ سے سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکل خیریت سے ہوں اور سنڈے انجوائے کر رہی ہوں اس موپ کے ساتھ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل میری میڈ جو ہے وہ چھٹیوں پر ہے اور وہ پنجاب سے آگئی تھی لیکن ہم تمام فیملیز نے مل کر اس کو ایک ہفتے کی بزیر چھٹی دے دی اور وہ پرس انشاءاللہ ہمیں جوائن کرے گی اور یہ میرے پیروں میں جو آپ کو کیوٹیکس نظر آ رہی ہے یہ رات میں میں گئی تھی مہندی کی فنکشن میں میرے کرزن کی شادی چل رہی ہے اور رات کو بہت انجوائے کیا بہت ہلہ گلہ قبالی نائٹ اور بہت مزہدار کھانا تھا اور بہت اچھا سیٹ اپ تھا اور ساری فیملی تھی تو بہت مزہ آ رہا تھا اور سب بہت انجوائے کر رہے تھے تو میں نے بھی بہت انجوائے کیا پھر صبح مارننگ ہو چکی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل میں ڈائٹ کر رہی ہوں تو خیر کھانا تو میں نے مہندی بھی نہیں کھایا تھا بس چائے وغیرہ پی لی تھی صبح میں نے اٹھ کر اوملیٹ بنایا اور چائے بھی ویڈاوٹ شگر اور اب میں کر رہی ہوں صفائی پہلے میں نے اچھی طرح سے پورے گھر کی چھاڑو لگائی اور اب میں ماب کر رہی ہوں جیسے مجھے بہت مزا رہا ہے کبھی کبھی ایسے کام بھی کرنے چاہیے چلیں جی اب ہو گئی شام اور شام میں ہمارے میاں جی کی فرمائش تھی کہ آج بھی بریانی بنا لی جائے کیونکہ سب تھکیے ہوئے ہیں اور ہزبن بھی کئی کام سے گئے ہوئے تھے تو آج بھائی باہر جانے کا کسی کا کوئی مون نہیں تھا اور سب آرام کر رہے تھے تو ہم نے اس میں بنائی بریانی بریانی بنائی بہنی گھی کے اندر آپ چاہیں تو آئیل میں بنا سکتے ہیں لیکن گھی میں بنانے سے اچھا کافی ڈیفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے بٹ مرضی ہے کبھی میں آئیل میں بناتی ہوں کبھی گھی میں بناتی ہوں یہ سب چلتا رہتا ہے یہاں اور ایک سپیرمنٹ ہوتے رہتے ہیں تو آج میرا مورتہ میں نے اس لیے گھی میں بنا لی اور اب میں نے اس میں پیاس براؤن کرنے کے بعد گولڈن براؤن کی اور ڈال دیا گوشت ادھرک لیسن اور اس کی کر رہی ہوں بھونائی اب بھوننے کے پاس ظاہر ہے اس میں جائے گا مسالہ جات اور تمام چیزیں جو بھی لوازمات ہوتے ہیں سب کو پتا ہے کہ اس میں کیا جانا ہے تو یہ جناب یہ دہی میں میں نے سارا مسالہ جو میں مکس کر لیا تھا آپ چاہیں تو دونے چیزیں الگ الگ یاری دہی اور مسالہ ڈال سکتے ہیں دل چاہے تو مکس کر کے ڈال دیں یہ آپ کی مرضی ہے میں اس طرح ڈالتی ہوں میں نے اس طرح پتا دیا اور جی اس کی اچھی طریقے سے میں کروں گی بھونائی اور میں نے کوکر میں اس لیے چڑھایا کہ بیف آپ کو پتا ہے تھوڑا گرنے میں ٹائم دیتا ہے تو میں نے سوچا ہے یار جلدی جلدی بس بنا لیتے اور پھر اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم تو لگی جاتا ہے تو یہ ہمارا مسالہ ہو گیا تو یار اس میں ہم نے ہری مرچ اور ٹیماتر پر ایٹ کر دیئے اور گرنے کے لیے ڈال دیا ہے اس میں پانی تاکہ گوشت اچھے سے ساپٹ ہو جائے اب میں نے اس کے ساتھ ہی اپنے آلو سٹیم کرنے کے لیے رکھ دیئے ہیں اگر میں پین میں بناتی ہوں مطلب چکن بریانی تو میں آلو علیہ در سے پوائل کر کے ڈالتی ہوں اب یہ آپشن تھا کہ میں کوکر میں بنا رہی تھی تو میں نے اسی میں اس کو سٹیم کر لیا اور آلو بہت اچھے سے ساپٹ ہو جاتے سٹیم میں اور بہت اچھا ٹیسٹ بھی رہتا ہے تو چلیں جی اب ہم انہیں جو ہے علیہ دہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے تو یہ تو جب پردہ ہٹے گا تو پتہ چلے گا کہ اندر کیا ہے کہاں تک پہنچا ہے ہمارا بریانی کا مسارہ ہل جالا تو نہیں ہے خیر دیکھتے ہیں قسمت کی باتیں اگر چل جائے گا تو کچھ نہ کچھ کری لیں گے ہر جیس کا آلٹینٹ ہوتا ہے زندگی میں تو خیر سے اٹھا کر دیکھا ہم نے اوہ نوو بلکل پرفیکٹ تھوڑا سا پانی زیادہ تھا تو وہ میں نے تیز فلیم کی اوپر ہے اس کو تھوڑا ڈرائے کر دیا گوشت اچھے سے کلا لیا اور گوشت بہت اچھا کر گیا تھا کیونکہ ککر میں آپ کو پتہ ہے فٹھا فٹھ سارے کام ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی ککر استعمال بلکہ میں تو کچھ زیادہ ہی کرتی ہوں جب سے میرا ککر خریدی مجھے بہت آسانی ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا شوربہ نظر آرہا ہے اس کو میں نے ڈرائے کر لیا تھا اور ساتھ میں بھگوئی میں نے اپنی ضرورت کے تحت چاول چاول بھگونے کے بعد میں نے پتیلے میں چڑھا دیا پانی جس کو بوائل کرنا تھا تو یہ چاول میرے سوک ہو رہے ہیں ساتھ میں یہ آلوی میرے سوپٹ ہو گئے ہیں جو میں نے نکال لیے تھے اور سالن کا جو پانی ہے وہ میں سکھا دی ہوں ادھر میں نے پتیلے میں پانی ڈالا ہے اور اس میں تھوڑے سے بیلیپس اور گرم مسارہ ڈال دیا ثابت تاکہ اس میں اچھی سے خوشبو آ جائے اور بس چپ چاول بوائل ہو گئے تو میں نے بریانی دم کر دی اور دم کرنے کے بعد بریانی کی یہ شکل آئی تو جناب بریانی ہو گئے ہیں ہماری تیار کیسی بنی یہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم ٹائٹ کر رہے ہیں تو ہم نے اپنی لیے بنایا تھا لینٹن سوپ اور ہم تک گئے تھے اس لیے اس کی ریسیپی جو ہے وہ ریکارڈنی کر پائے چلے کبھی پھر پتائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ بریانی ہو رہی یہ ڈیش آؤٹ آز بیڑنے گائی ان کو بہت پسند آئی اور ہماری محنت مصول ہو گئی میرے چینل پر کریں لائک سبکرائب شیئر اور فولی بوج مجھے رکھیں اپنی دعاوں میں یاد اور میرے چینل کسی طرح سپورٹ کرتے رہیں جلے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملوں گی اللہ حافظ